اس کے بعد کیا ہوتا جب دیش آزاد ہوتا آزاد کب ہوتا دیش ہمارا یہ دیش آزاد ہوتا پندرہ اگست انیس سو سن تالیس کو دیش آزاد ہوتا دیش آزاد ہوتا لیکن اب кیسے چلے گا دیش قانون تو ہی نہیں اس سے پہلے تو انگریز کا قانون تھا بیلٹی شاہ سن تھا اب کیسے چلے گا یہ دیش آزاد تو ہو گئے جی جناب آزاد ہو گیا اب کیسے چلے گا تو جیسے ہی آزادی ملی تو اس وقت کا ایک بہت بڑا جنرل گورنر لارڈ ماؤن بیٹن لارڈ ماؤن بیٹن کے ذریعے ان کو جنرل گورنر بنایا اس نے اناؤسمنٹ کیا کہ آج سے یہ دیش آزا چودہ آگست انیس سو سنیتالیس چودہ پندر آگست دیش آزاد تو ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارٹیشن ہمیں دیا گیا یعنی پاکستان اسی عراق تو الگ کیا گیا وہ الگ بن گیا یہ دیش الگ ہو گیا یہ بھارت کے مسلمانوں کی بدنصیبی ہے یہاں پر بھارت کے مسلمان بلکہ بھارت کے لوگوں کی بدنصیبی ہے کہ اس کو ڈیوائیڈ کیا انیس سو اکتر میں آپ کا قریب کا بنگلہ دیش اور انیس سو سنیتالیس چودہ آگست کو پاکستان بنا پندر آگست کو بھارت یہ دیش آزاد ہے انگریزوں کی ایک چال اور اس چال پرپوزل تھا جناب خائد صاحب ادھر ہیں ایک بہت بڑے قائد آزم صاحب لیکن نہیں دیکھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے بیرے کے دیش آزاد ہوگا اب کس قانون کے تحت چلے قانون کیا ہوگا تو انیس سو انڈین انڈیپنڈنس انڈین انڈیپنڈنس ایکٹ نائنٹین پورٹی سیون اس کو لاغو کیا گا اس کے اندر پریٹیش کچھ قانون تھے کچھ رول تھے اسی رول کو جنرل پریزڈینٹ اور جنرل راشت پتی لارڈ ماؤنڈ بیٹن کو بنایا کہ جناب آپ اپنی انتیس مہنے تک رہا انتیس مہنے تک رہا تین سو نوے تین سو انیاسی لوگوں کی ایک تیم بنی کانسٹوینٹ اسمبلی ایک تیم بنی قانون ساتھ کہ جناب اس دیش کو اب ایک الک سنویدھان چاہیے ایک الک نظام چاہیے آزادی چاہیے ہو تو گیا تھا اس کے بعد جب پارٹیشن ہوا تو نبوے لوگ چلے گے پاکستان بج گئے دو سو نبوے دو سو نبوے میں سے پہنٹیس لوگ قانون ساتھ بھارت کے پہنٹیس لوگوں کی دو سو نبوے لوگوں میں پہنٹیس ممبر اس قانون ساتھ اسمبلی کے رکن جو تھے ان میں سے ایک ایک کے خان ابو القاسم جو خان تھے آپ کی اسی بنگال کے تھے اسی بنگال کے اور آسان کا ایک ساداللہ صاحب جو سات لوگوں کی ایک الگ تیم بنی اس دیش کے سنبیدھان کو لکھنے کے لیے جس کا چیئرمین ادیت سے بنایا گیا تھا ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کو ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر تھے تو دلیت لیکن بارہ ٹاک موسٹ یونیورسٹی سے بارہ بارہ بہترین سے بہترین ڈگری تھی اتنا پڑھا لکھا کوئی نہیں تھا اس وقت پنڈی جوہ اللہ نے جب کہا کہ ہم کو کوئی بڑا بدوان دیجئے ہم اپنے دیش کے قانون لکھیں تو وہاں پر جا کر کہا لندن کے یونیورسٹی میں کہ یہاں کیوں آئے ہو کہا کہ ہم کو بدوان چاہئے کہا کہ تمہارے بھارت میں جتنا بڑا بدوان ہے کہیں پر بھی نہیں لوکہ گیا نے کہا کون کہا کہ لوکہ سب سے بڑا جانکار بدوان اگر کوئی ہے تو ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر ہے جاؤ اب مسئلہ تھا ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر دلیت ہے جن کو کیا کہا جاتا شدرو برمن تامتی میں نے کئی جگہ منتر میں کہا ہے ہم نے کہا کہ کوئی ماں کے پیٹ سے برمن نہیں نکلتا اچھے کام کروگے تو برمن بن جاؤ اچھے کام کروگے تو آپ کی جاتی نہیں دیکھی جائے گی ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر صاحب کو مجبوراً ان سے بڑا کوالی فائیڈ انسان نہیں تھا ہمارے بھارت کے اندر لو کے معاملے میں جو گانی ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کوئی ٹیم دی گئی سات لوگوں کی سات لوگوں میں سے سارے لوگ کوئی بیمار ہو گئے کوئی کہیں چلے گئے کوئی کہیں چلے گئے اکیرے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر بنے گئے دس ملکوں کا دورہ کیا دس ملکوں کا دورہ کرنے کے بعد دو سال گیارہ ماہ ٹھارہ دن کے اندر سمویدھان تیار دو سو اکیون پیچ میں دو سو اکیون پیچ میں قانون لکھا اور اس کے جو سائیڈ میں جو قانون کی کتاب جو لکھی گئے اس کے سائیڈ میں جو پھول بنے ہوئے نا پھول ڈیزائن پتہ کہاں کہا ہے کس نے بنایا آپ کے اسی پھول پور شانتی لکیتن کی دو آٹسٹ ہیں جنہوں نے چھ مہینے مہنت کر کے اس کتاب کے اوپر پھول اس کے اوپر کچھ نقش نگار کی رہی ہے جو اوریجنل کاپی آپ کے بنگال کی بلکہ ہم بھی پڑوسی یہ بنگال کے پڑوسی سیمانچل پڑوس میں پڑھتا چالیس کلومیٹر جائیے بنگال آجا بہت بڑا یوگان رہا ہے بنگال بہت بڑا احسان ہے سمجھ جناب بھارت کے اس پرتیوی کے اوپر بنگال کے لوگ انگریس سے سب سے پہلے مقابلہ کرنے میں بنگال کی آگے قانون لکھنے میں جناب بنگال کیا آگے یہ تو چھوڑیے یہ تو کچھ بھی نہیں ابھی آگے اور کچھ بتاؤں گا ربندر ناٹ جن گن من ادینا یک جایا ہے بھارت بھاگ ودات پنجاب سند گجرات مارا تھا کس نے لکھا ربندر ناٹ کل کتا کے راست گان ہے یہ نیشنل آئند ہم 26 جنوری پندر اگست میں اس کو پڑھنا ضروری اس کا جو افمان کرے اس کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے یا اس کا افمان کرتا ہے تو دھارہ تیم کے تحت اس کو اندر ڈالا جا سکتا اس راشت گان کو نیشنل انثم کو پڑھنا ان موقع پر ضروری ہے ہر ایک بھارتی کے لئے ہندو ہو کے مسلمان انیس سو گیارہ میں لکھا بنگلہ زبان میں یہی کی بنگلہ زبان میں ربندر ناک ایوار 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 مہا پرش ربندر ناک تیگار انہوں نے لکھا اس کو لکھنے کے بعد انیس سو گیارہ میں انیس سو گیارہ کے اندر اس کو ایکسیپٹ کیا باز آف انیس سو گیارہ ست آئیس دسمبر کو اسی کلگتہ کے وہ جو گراؤن ہے وہاں پر کانگریز کا ایک بہت بڑا سمیلن ہوا وہاں پر پڑھا گیا تھا اس کو اور باز آف کا طور پر اس کو بھارت کے اندر راشت گان کے کیا ہے نیشنل انثم تو یہ ہے بھارت بھاگ گے آج سباب لوگ نے پڑھا ہوگا پیٹ میں لیکن اس سے پہلے کیا پڑھا جاتا تھا یہ تو انیس سو گیارہ میں ہوا اس سے پہلے راشت سانگ پڑھا جاتا تھا راشت گی یہ نیشنل انثم ہے راشت گان ہے اور ایک راشت گی تھے نیشنل سانگ وہ ہے وندے ماتر سجلام سفلام ملی جسیت لام وندے ماتر یہ کس نے لکھا لکھا کسی بنگال کے آدمی بنکم چندر چٹو بات یہ بنکم چٹر جی بولتے یہ بھی کلکت آئی کئی انہوں نے لکھا لیکن اس کے اندر کرکشن صحیح کس نے کی رمین در گور نے یہ کب لکھا گیا 1882 میں لکھا 1882 میں لکھا گیا اور 1886 میں کانگریس کے ہی اس آدھی ویشن میں اس کو پہا گیا کانگریس کتا میں اس کو بھی راست گان لی راست گیت کا عبدہ کب ملا یہ 1911 کو یہ چوبیس جنوری 1950 کو بھی اس کو راست گیت مانا گیا یہ ہر کسی کے لیے پڑھنا ضروری نہیں ہے کیوں اس کو ایک پوائن کم ملے کیونکہ اس کے اندر کہا گیا وند ماترم سجلام سفلام ملی جشیت نام اور بھی پورا لمبا ہے لیکن شروع کے اندر وند ماترم میں نے اس کے اوپر کئی جگہ پر اس کا مطلب ہے اس وقت کے جو قانون ساز اسمبلی کے جو ممبر کے تذکرہ ہوتا تھا کوئی چیز پانس کیا جاتا تھا تو اعتراض کیا گیا کہ ماترم میں ماں درگا کی پوجا کی بات کی اور اسلام راست گیت اس کو بنایا گیا دو تین پوائنٹ اس سے کم بنایا گیا یہ پڑھنا ہر کسی کے ضروری نہیں راست گان پڑھنا ضروری راست گان پڑھتے بھی ہم جنگ مانا کو لیکن خوشی کی بات یہ ہے بنگال والوں کے لیے ان دونوں گیت کو لکھنے والا رچ بھارت کے اندر بنگال میں بتائی تو کم بدوان ہے جناب سب سے زیادہ بدوان آدمی یہی کے ہوتے اتحاس میں بڑا بڑا کار بنگال کے لوگوں نے کی اب جب دو سال گیارہ ماہ ٹھارہ دن کے اندر قانون لکھا گیا چاہ تین سو نب پچان رہے اس کے اندر آرٹیکل تھے سارے دو سو اٹھانسی لوگوں نے اس کے اندر سکھنے شرک کیا اور ان میں سے پیتیس لوگ مسلم تھے دوکٹر ریپی جی عبدال کلام مولان عبدال رحمان سوہار وی مولان حسرت موہان وی اور ایک عورت تھی جن کا نام بیگم رسول بیگم رسول عورت کہا اندر اب بتائیے ان پیتیس ممبر میں سے صرف ایک کا نام رکھ باقی کا سب کا نام اتحان سے نکال یہ ہے دشمن یہ ہے مسلمان کا نام رہے گا 26 نمبر 1990 کو دیش کا سمیدھان بن کر تیار ہوا The Indian Constitution was prepared by the Constituent Assembly and passed the Constituent Assembly 26 November 1949 and passed implement 26 January and 1950